آسک مفتید دارک مسعود اس مسئلے میں اہل حدیث میں میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں دیوبندی عالم نے لکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے فلاں نے یہ لکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ صحابہ کرام سے دکھا دو ہمیں حدیث سے دکھا دو کہ نبی نے کبھی ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دیا کسی صحیح حدیث سے وہ حضرت رکانہ والی حدیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں لنگڑی لولی سند ہے اس کی اس میں جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ تو یہ کہ ایک مجلس میں تین دفعہ الفاظ ایک ہی نیت سے دھوڑائے تھے تب ہی نبی نے صحابہ سے حلفیہ بیان لیا تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث محدود نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو نبی نے ایک قرار دیا اور وہ جو عبداللہ بن عباس والی مشہور حدیث ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں اس کا مطلب اب دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ منسوخ حکم ہے لیکن اس کے نفس کا بہت سے حضرات کو پتا نہیں چلا جب اطلاق و مرتان والی آیتیں نازل ہوئیں ہیں کہ دو طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے تو وہ حکم منسوخ ہو گیا بلکل ایسے یہ جیسے مسلم میں ہی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں تین متا کیا کرتے تھے ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے پابندی لگائی رضی اللہ عنہ تو بھائی حضرت عمر نے پابندی نہیں لگائی پابندی پہلے سے لگی بھی تھی بعض صحابہ اس لیے متا کو جائز سمجھتے تھے کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے تو ایسی زمانے جہالیت میں ہزاروں طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے تب ہی آپ حدیث کا وہ مطلب بیان کریں گے جو صحابہ بیان کرتے ہیں خود اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا اکھٹی تین طلاقوں کے بارے میں آپ نے اس کو نافذ خرار دیا اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت آپ نے تلاوت کی ہے سورہ طلاق والی آیتیں تو یہ مسئلہ قرآن میں بھی بہت واضح ہے سورہ طلاق میں بھی اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اکھٹی تین طلاقیں مت دو تاکہ لا تذلیل علی اللہ یحبیت تاکہ تمہارا لیے رجوع کا راستہ کھلا رہے اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی کوئی کہتا ہے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو بالکل یہ تفق و بصیرت سے خالی باتیں ہیں تو اس میں بعض عیمہ جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ساتنی صدی حجری کے عالم ہیں ان سے خطا ہو گئی اب اس خطا کو پوری امت میں مسلط کر دینا یہ غلط ہے اس لئے کوئی ایک صحابی سے بھی ضعیف عدیث دکھا دو جس نے ضعیف عدیث سے بھی دکھا دے کسی ایک صحابی سے جنہوں نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو تو پھر آپ کہنا ہے کہ مخصص صاحب نے اس مسئلے میں مبالغہ کیا کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہو یعنی رخصتی کے بعد رخصتی سے پہلے تو ایک کلمے اور تین کلموں کی تین طلاقوں میں فرق ملتا ہے وہ ایک کلمیں اور تین کلموں کی تین طلاقیں الگ چیز ہیں اس کا ایک مجلس کے تعلق نہیں ہے ایل عدیس وہ والی عدیسیں اٹھا کے بھی یہاں فٹ کر دیتے ہیں اس لئے میں اس میں بہت کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ ایل عدیس کے دلیل اس میں بلکل کوئی حیثیت نہیں ہے یہ مسئلہ اجمائی ہے بعد میں اختلافی ہوا ہے جب ایک دفعہ صحابہ کا اجمائی ہو گیا اب اس میں اختلاف جائز نہیں ہے تو اس لئے بہت سے علماء نے اس کی تصریح کیے دیکھو ابن تیمیہ اس کے قائل تھے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں پورے رسالوں کے رسالے لکھ دیئے انہوں نے اس کے ابن قیم حمبلی جو ان کے شاگر تھے رحمہ اللہ وہ بھی اس کے قائل تھے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں پورے رسالوں کے رسالے انہوں نے لکھ دیئے اس کے پھر ان کے شاگر تھے ابن رجب حمبلی وہ بھی اس کے قائل تھے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا جب اس کی ڈیپ میں گئے بابان کے دھول انہیں لعلان کیا بھئی میرے دونوں بزرگوں سے اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ان کے الفاظیں انہوں نے کہا بھئی میرے دونوں استوازوں سے اس میں بہت بڑا بلندر ہوا ہے کہتے ہیں میں نے تطبع کیا غور و فکر کیا پھر اس کے بعد کہتے ہیں یقین کر لو اس میں کسی ایک صحابی سے بھی اور عیمہ سلف میں سے کسی ایک مشتہد امام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ جنہوں نے تین طلاقوں کو رفتتی کے بعد ایک قرار دیا تو مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے میں الہدیسوں کا احترام کرتا ہوں میرے لسنر میں بہت سارے الہدیس ہیں میرے دوستوں میں بھی ہیں لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں آپ آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں سلف سے دکھا دو تین طلاقوں کو ایک کس نے قرار دیا میں آپ کو دکھا دوں گا سب تین کو تین کہتے تھے میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی انٹرنیٹ تو میرے تفصیر کے لیکچروں میں سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق و مرتان وہاں آپ کو بہت ساری روایتیں ہیں ریفرنس کے ساتھ میں نے پیش کی تو یہ کہتے ہیں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں سلف میں دکھا دو بھائی کس نے تین کو ایک کہاو یہ کہتے ہیں آٹھ رکت تراوی ہے سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ آٹھ رکتیں پڑی ہو سوائی حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے اس پہ تو کلام ہے نا اس کے علاوہ کوئی دکھا دو کسی نے اسلاف میں رمضان میں جماعت کے ساتھ آٹھ رکت تراوی پڑی ہو آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں سلف میں دکھا دو کسی عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اس کا مطلب باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی تو آپ دکھا دیں سلف میں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی ایسا نہیں ہے بالکل سلف میں صرف امام بخاری نے ایک خاتون کا پیش کیا کہ جو مردوں کی طرح وہ ہائلائٹ اسی لئے کیا کہ جو چیز جو تفرد ہوتا ہے نا وہ نمائع ہو جاتا ہے اگر اس دور میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں نا کہ دیکھو ساری مردوں کی طرح پڑھتی ہیں امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے بس تو سلف میں آپ دکھا دیں کہ کوئی ہر قسم کے موضوعوں پر مساکر انہوں نے جائز قرار دی ہو کوئی سلف میں دکھا دیں تو نام رکھ لینے سے نہیں آپ سلفی ہو جاتے آپ اصلاف کو حقیقی معنی میں فالو کریں کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح کریں جو اصلاف نے کر کے دکھائی ہے جس پر اصلاف کا عمل تھا تو تین طلاق میں بھی ایسا ہی ہے اصلاف سارے تین طلاقوں کے تین ہی مانتے تھے تو یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا اس لئے تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں بھائی اگر اہلہ دیس سے فتوہ لیا بیوی حلال نہیں ہوگی اس میں اور جو بھی میرے خلاف کے لئے پر ریکارڈ کرواتا ہے کہ مفتی صاحب اس مسئلے میں شدت پسندی کے قائل ہیں مبالغہ آرائی کرتے ہیں تو کوئی ان کا بڑا عالم ہو تو میں اس سے باتشید کرنے کے لئے تیار ہوں بڑے عالم ہو ہر آدمی سے تو نہیں بات کی جاتی بعض لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لئے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو حافظ صدیق ریزا صاحب جو آئے تھے ان کو تمہیں بیسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بیٹھو یار تین طلاق کے مسئلے پر بات کرو تو میں ان کے علماء کے پاس بھی گیا ہوں کہ بھئی ان دلائل کا جواب دیں آپ نہیں ہیں ان کے پاس جواب بس پھر وہی شروع کر دیتے ہیں فلانے مفتی نے بھی لکھا ہے فلانے مفتی نے بھی لکھا ہے فلانے نے بھی لکھا ہے اختلافی ہے بھائی اختلافی ہے بھی تو اختلافی ہونے سے تھوڑی مسئلہ اختلاف تو ہر ہر مسئلے میں دلیل کے لحاظ سے کیا مضبوط ہے دوسرا اختلاف بنایا وعباد کا اختلاف ہے صحابہ میں اختلاف نہیں تھا یہ